سمم بکمن عمیون فهم لا ارجعون پھر وہ ایسے لوگ گونگے ہیں اندے ہیں اور بہرے ہیں سمم بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں عمیون اندے ہیں فهم لا ارجعون یہ واپس نہیں پرڑ سکتے یہ مثال ایسے دی کہ پرانے زمانے میں لوگ جنگلوں کا سفر کرتے تھے نا بڑی مشکل سے لکڑییں جمع کرتے تھے رات کے وقت روشنی جلاتے تھے تاکہ کوئی جنگلی جانور حملہ آور نہ ہو اللہ تعالی نے آگ کا ایسا روب رکھا ہے کہ آگ کی جل لی ہو تو شیر بھی قریب نہیں جاتا شیر بھی آگ سے ڈرتا ہے تو وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے آگ جلایا کرتے تھے یا سردیوں کا موسم ہے تو وہ اس سے ہیٹ حاصل کرے پلاس روشنی بھی مل جاتی تھی اس وقت لیکٹسٹی تو نہیں تھی تو اسی روشنی میں وہ اپنے باقی کام کر لیتے تھے کھانا پکانے کا یہ وہ تو اللہ تعالی ماتا ہے ان کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ اتنی محنت کے ساتھ ایک جنگل میں کوئی آگ جمع کرے روشنی بھی ہو جائے سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے اور این اس وقت میں اس روشنی سے نفع اٹھانے والے لوگوں کی بینائی ختم ہو جائے ان کی بسارت چلی جائے ان کی سننے کی صلاحیت چلی جائے اندے ہو جائیں بیرے ہو جائیں گونگے ہو جائیں تو کتنے بدبخت ہیں کہ اب ہر فسیلٹی سامنے موجود تھی اس سے نفع اٹھانے کی وجہ ان کی اپنی ساری کوالٹیز جاتی رہیں یہی ہوا ہے منافقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے توحید کی شمع روشن کی بیلکل جب ہر چیز واضح نظر آگی کہ یہ وہی پیغمبر ہے جن کی نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں اور این جب ٹائم آیا کہ یہی یہودی جو تڑی لگائے کرتے تھے اوسر خزرج کو یہ اسلام قبول کرتے این ٹائم پہ انہوں نے انکار کیا اور اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا کہ ان کی آنکھوں کی بنائی چلی گی اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روشنی کا منار سامنے موجود ہیں لیکن یہ اتنے بدبخت ہیں کہ ان کی بنائی جا چکی ہے ان کو دیکھ کے بھی اب ایمان قبول نہیں کریں گے وہ جو میں نے پہلے آیات پڑھی تھی سر یہ کوئی اللہ تعریف ہوئے آپ لوگوں کو یہ کون سا خدا ہے اور یہ پہلے صفحے بھی ہے اے نہیں ہے کہ پہلے میٹھی میٹھی باتیں کریں پھر کڑوی باتیں کریں نہ میٹھی باتوں سے کبھی بات سمجھ نہیں آتی ہے